ابھی سورت حجرات کی آیتوں پر چھے نکالی ہے فاسقهم بنبئ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتسبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطركم في كثير من الأمر لعلمتم ولکن الله حبب إليكم الإيمان وزینه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسیان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ودعمه والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها کے معنی کیا کیا تھا ہم نے اے وہ لوگو آمنوا جو إيمان لائے ہو يا أيها الذين اے وہ لوگو آمنوا جو إيمان لائے ہو ان اگر جاءكم آئے تمہارے پاس جاءكم آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق اور فاسق قوم ہوتا ہے یہاں پر فاسق یعنی ایسا آدمی جو ناقابل اعتبار ہو جس کی بعد پر اعتبار نہ کیا جائے جھوٹا آدمی بنا باہن کوئی خبر لے کر اور کوئی اہم خبر لے کر فتبیلو فتبیلو کے معنی تو اس کی تحقیق کرلو اس کی بعد کی تحقیق کرلو اچھی طرح اس کی جانبین کرلو ان تسیبو ان ایسا نہ ہو کے تسیبو تم کسی کو تقلیف ہو جاؤ تم تقلیف ہو جاؤ قومن کسی قوم کو تسیبو تقلیف ہو جاؤ قومن کسی قوم کو بی جہالت نادانی سے لاعلمی سے نہ جانتے ہوئے فتسبحو پس ہو جاؤ علا اس پر جو مفعل تم نے کیا نادمی پشمان یعنی پریشان شرمندہ یعنی تم کسی قوم کو نقصان پوچھا بیٹھو اور پھر اپنے کیے واللہ تم کو اس پر اشیبانی ہو نادامت ہو وعلمو اور جان لو وعلمو اور جان لو انہ فیکم انہ بے شک فیکم تم میں ہے رسول اللہ اللہ کا رسول انہ فیکم رسول اللہ تم میں اللہ کا رسول ہے لو اگر یطیعکم تمہاری اطاعت کر لے تمہاری بات مان لے فی کثیر من الامر فی کثیر فی کے معنی میں کثیر من الامر بہت سے کاموں میں بہت سے کاموں میں آپ کی بات مان لے تمہاری بات مان لے لَعَلِدْتُمْ تَظْرُورَ تُمْ مُشْکِمْ مَنَا بَلَكِنَّ اللَّهَ لَكَنَ اللَّهَ حَبَّدَابَدْتُمْ بَنَا دِیَا محبو بنا دیا عِلَیْكُمْ تمہاری طرح الْإیمان ایمان کو بَزَيَّنَهُ اور اس کو مزین کر دیا اس کو جاگزی کر دیا فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دِلوں میں وَكَرْ رَحَا اور ناپسندیدہ کر دیا ناپسندیدہ بنا دیا الیک محمد طرف الکفرہ کفر کو والفسوقہ اور گناہ کو والعسیات اور نافرمانی کو اولائکہ ہم الراشدون اولائک یہی وہ لوگ ہیں ہم الراشدون جو رشت و حدیت پر ہیں یہ رشت و حدیت پرنے والے ہیں فضلا من اللہ و نعمہ فضلا یہ فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے و نعمہ اور اس کی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف شخص کا فضل اور اس کی نعمت ہے واللہ اور اطلع علیم خوب جاننے والا حکیم اور بہت حکمت والا ہے یہ تھی آیت نمبر چھے سے لے کر آٹھ تک صورت حجرات کی جن کی تلاوت اور ترزمہ آپ کے ساتھ میں پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے ہم نے صورت حجرات کی آیت ایک سے پانچ تقریق تھی کہ جس میں سب سے پہلے کیا بیار ہوا تھا ایک مسلمان کو بتایا گیا تھا کہ اس کو اللہ اس کے حصول کے ساتھ کیسے چلنا اللہ اس کے حصول کے ساتھ اس کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے وہ کیا تھا کہ ایک محمر اور مسلمان جو ہے وہ اللہ اس کے حصول کے حکم کے تابع ہو کر چلتا ہے اپنی مرمانی کو دل کی خواہشات کو دل کے جذبات کو ہر چیز کو اللہ اس کے حصول کے تابع بناتا ہے ان کے ماتحب کرتا ہے نہ اپنے آپ کو اللہ اس کے حصول کے حکم کے آگے کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کی بات کو ان کی بات پر ترجیح دیتا ہے پہلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا اس کے بعد اگلی آیت میں ہم نے اللہ نے دو عدم سکھائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ ایک تو آپ کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا پست رکھنا اور دوسر عدم کیا تھا کہ آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس انداز سے مخاطب نہ ہونا جس طرح ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں بلکہ آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے عدب احترام کے ساتھ اور اگر اس عدب کا خیال نہیں کرتے اس کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا اللہ نے وارنہ دی کہ تمہارے عمل جو ہیں برباد ہو سکتے ہیں ضائع ہو سکتے ہیں اور تم کو اس کا ملکن شعور بھی نہ ہو تیسی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ جو لوگ اس عدب کا خیال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کا خیال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہیں اللہ ان کو کیا دیتا ہے کیا دیتا ہے ان کو تین انام اللہ نے ذکر کیے تین انام ان کو ملتے ہیں وہ کون کون سے ہیں کہ پہلا انام یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان و تقوی کے لیے چن لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی ایمان کے لیے چن لیا ہے کہ واقعی یہ لوگ تقوی ایمان پانے کے قابل ہیں اس لائے ہیں دوسرا انام کیا تھا لہم مغفرہ ان کے لیے کیا ہے بخشش ہے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور تیسا انام کیا ہے وَعَجُرُنَ عَظِيمُ اور بہت بڑا عجر ہے وہ کیا ہے جنت ہے چوتھی آیت میں کیا پڑھا بنا ہے اللہ نے ان لوگ کا ذکر کیا جو آئے آپ کے پاس اور آپ کو گھر سے باہر سے یہ آوازیں دینے شن کر دی اللہ نے ان کے بارے بیان کیا کہ یہ لوگ جاہل لوگ ہیں نادان لوگ ہیں گموار نیہاتی لوگ ہیں ان کو عدب کا پتہ نہیں ہے اس لیے آپ ان کی باتوں سے جو ہے دل برداشتہ نہ ہو پریشان نہ ہو اور ان کی اس چیز کو درگدر کرو اور پانچ بھی آیت میں اللہ نے پھر کیا ہے عدب سکھایا ان کو چاہیے تھا کہ بجائے آپ کو آوازیں دینے کے ان کو چاہیے تھا کہ آپ کو اتدار کرتے اور جب آپ گھر سے نکلتے تو آپ سے بات چیت کرتے اسی میں ان کے لئے خیر و بہدری تھی تو کہنے کا مقصد یہ تھے صاحب کا ہمارے پانچوہتوں کہ جو اہم اس میں دروس تھے اور اس میں ہم نے نکر کیا تھا کہ یہ صرف صحابہ کے لئے نہیں تھے خاص اگرچہ اللہ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو صحابہ کے ساتھ تو اس وقت ان کے سامنے تھی لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور ہم ان آداب اور ان چیزوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو ہم نے ملا کیا تھا کہ جو عدب رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا وہی عدب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے ساتھ ہے اور جو عدب رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا وہی عدب ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو آپ کی سنت کے آپ کی حدیث کے حامل ہیں آپ کی حدیث کو بیان کرنے والے ہیں جس طرح کہ آپ کو عبداللہ بن عباس کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی سے حدیث سننے گیا تو کس انداز ہے اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے دروازہ نہیں بجائے نہ گھر سے ان کو بلائے بلکہ اور جب صاحبی نے کہا کہ تمہیں ایسا کیوں کیا تو انہیں کہا کہ اللہ نے ہم کو یہ عدب سکھایا ہے کہ ہم یہ نہیں کہ آپ کو گھروں سے بلائے بلکہ آپ کا انفرار کریں تو یہ اتنے صاحب کا اہم جو دروس ہیں پھر سے آپ کو تھوڑا ریوائز کرتی ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد نہیں ہو جائے ایک آئندہ سے انشاء ان کو یاد کرتی ہے تقمی کے ساتھ تو آج کے ہمارے سب آیت وچھے میں اگر تمہارے پاس کو فاسق آدمی آتا ہے فاسق کے معنی ویسے تو ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو ناقابل اعتبار جھوٹا آدمی جس کی بات پر اعتبار نہ کیا جاتا ہو یہ ہے عمومی اس کا عام سا معنی ویسے فاسق کا لفظی معنی جو ہے لغت کے اندر ایبی لیگوز کے اندر وہ کیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے اللہ کی فرمبرداری سے جو شخص نکلا ہو اس کو کہتے ہیں فاسق کیونکہ عدبی کا لغت کے اندر معنی کیا ہے کسی چیز سے نکلنا کہتے ہیں فاسقال فرق ہو فرق کہتے ہیں چوزے کو کہ چوزہ فاسق ہو گیا چوزہ بھی فاسق ہوتا ہے کیسے انڈے سے ان کرتا ہے انڈے سے جب چوزہ نکلتا ہے اور ابھی میں اس کو کیا کہتے ہیں فاسقال فرق کہ چوزہ جو ہے وہ انڈے سے نکل آیا اسی طرح وہ شخص بھی جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے حکام پر نہیں چلتا حقیقت میں وہ بھی کہا ہے اللہ کی اطاعت سے نکلنا ہے اس کو فاسق آ جاتا ہے اور اس طرح ہی طور پر اس کی جو ڈیفریشن ہے فقاہ کے رضیق علماء کے رضیق وہ کیا ہے کہ فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو قبیرہ گناہ کا مرتقب ہو اور ہم نے شاید پہلے آپ کو بادے کیا ہے کہ گناہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک چھوٹے صغیرہ گناہ اور ایک قبیرہ گناہ اور دونوں میں کیا فرق ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گناہ قبیرہ ہے یا صغیرہ ہے یہ باتیں علمی باتیں ہیں چیزوں کو در روٹ کریے غور کریے تو صغیرہ اور قبیرہ گناہ کے اندر فرط یہ ہوتا ہے کہ قبیرہ گناہ کی یہ تعریف ہے اس کے یہ پہچان ہے کہ جس گناہ پر کسی طرح کی کوئی دنیا آخر کی صدا قوائی کوئی لانتان کی گئی ہو کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہو یہ سارے اس طرح کی جتے بھی گناہ ہیں یہ سارے قبیرہ ہیں ہر وہ گناہ جس پر کسی طرح کی کوئی صدا مقرر کی گئی ہو کہ جو یہ کام کرے گا اس کو پر یہ حد قائم کی جائے اس کو کوڑے لگا جائے اس کا ہاتھ کٹا جائے سمسار کیا جائے جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں یا اس کے اوپر لانت داری گئی ہے ایسے شکل پر لانت ہو یا اس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے ریسہ منہ ہم مسلمانوں سے نہیں ہے آپ ماتے کے بہت شخص سے بری ہوں یا آخرت میں قبر کا عذاب ہے جہنم کا عذاب ہے کس صدا کے کوئی عذاب جو اس کے اوپر وائد آتی ہے تو ہر وہ گناہ کہ جس گناہ پر کس طرح کی کوئی دنیا آخرت کی قوائی کوئی سزا کو اس طرح کی چیز ہو وہ اس کے قبیرہ خوری کے دلیگ ہیں سمجھا گی آپ آخر مجھے یاد دلائیں اچھا آپ کو پاہ مجھے کریں گے تو بات کر رہے تھے تو یہ ہے قبیرہ گناہ کی پہچان اس کے علاوہ ایسے چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے کہ یہ کام نہ کرو لیکن اس کے بارے میں کس لا نہیں آتی کس لا نہیں آتی قرآن محدیث کے انتر تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یہ چھوٹا گناہ ہے تو یہ ہے علماء نے جو صغیرہ اور قبیرہ کی حق بیان کیا ہے اس کا فرق بیان کیا ہے تو بات کر رہے تھے کہ فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو قبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور اس سے توبہ نہ کرے اس کو فاسق کہتے ہیں جو علماء کی شریع اسطلاح اس کی ڈیفنیشن ہے تو مادے اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی آتا ہے نہ قابل اعتبار آدمی آتا ہے جھوٹا آدمی آتا ہے اہم خبر ویسے تو ہر خبر کو نبا کہتے ہیں لیکن عموماً جو اہم قسم کی بات ہوتی ہے خبر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی نہ قابل اعتبار آدمی کو اہم خبر لے کر آتا ہے اہم بات تم کو بتاتا ہے تو پھر کیا کرو فَتَوَيَّنُو تو اس کی بات کی چھاندین کرو تحقیق کرو تحقیق کرنے کے معنی کہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات اس کی کہاں تک سچی ہے یا جھوٹی ہے کس لیے آگے اس کی مجھا بھی آنکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو کسی قوم یہاں پر قوم کے لفظ ہے لیکن قوم سے مراد ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے دو آدمی بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں ہزار بھی یا بہت بڑی کو قوم بھی ہو سکتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو کسی شخص کو کسی جماعت کو مقصان پہنچا بیٹھو تکلیف مہت مہت چاہ دو بجہالہ نادانی سے رائنی سے صرف اس کے بات کو مان کر اس کے بات سن کر اس پر ریکشن کرتے ہوئے آپ نے کسی کا مقصان کر دیا اور باب میں پتا چلا کہ اس کے بات وہ غلط تھے اس نے جو بتایا تھا وہ تو صحیح نہیں تھا پھر کیا ہو گئے تو فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَا دِمِينَ پھر اپنے کیوں پر پر پریشان ہو شرمندہ ہو کہ ہمیں کیا کر لیں اس آیت سے لے کر اگلی آیتیں اس صورت کی یہ ساری کے ساری وہ آیتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کی اصلاح کیلئے ہیں اور ہم نے اس صورت کے تارف کلاتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ صورت حجراتو ہے پرانی کریم کی اہم ترین وہ صورت ہے جس میں معاشرے کی اصلاح لوگوں کے آپس کے معاملات کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے اور مختلف ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بیتی ہے تو اس میں ایک سب سے بڑی سبب کیا چیز ہے معاشرے کے بگاڑ کا آپس کے لڑائی جگرے آپس کے فتنے فساد اختلافات کا ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے غلط افوا ہے کیا ہے غلط افوا ہے کوئی افواہ اڑا کرتی ہے کوئی جھوٹا آگوی جھوٹ چھوڑتا ہے اور اس کے جھوٹ کو لوگ لے کر اس پر ریاکشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑے جگرے اور سرکشیدیں پہنے ہو جاتے ہیں ایک سب سے بڑی جو بنیاد ہے معاشرے کی فساد کی جڑ اس کی جڑ وہ یہ ہے اللہ نے ان اس آیت کے اندر اس کا بیان کیا ہے اس کا بیان کیا ہے اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں آپ تفسیروں میں تفسیر کی کتابوں اور یہاں بھی آپ کے تفسیر لکھا ہو واقعہ وہ تو آپ ایک واقعہ پڑھیں گے یہاں پر کہ ورید ابن حقبہ ورید ابن حقبہ ایک آدمی تھا آپ ساتھ سکر مانے کا اس کو آپ نے بھیجا زکاة لینے کے لیے زکاة وصول کرنے کے لیے کن سے ایک قبیلہ تھا عرب کا جس کا نام تھا بنی مستلق بنی المستلق قبیلہ تھا آپ نے ان سے جن کی جن کرنے کے بعد ان پر ختح حاصل کی اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے یہ لوگ مسلمان ہو گئے ان کے سردار کا نام تھا الحارث ابن زواب الحارث ابن زواب اس کے سردار اس قبیلے کے سردار کا نام تھا اور اس کی بیٹی ہے جوویریا بن پر حارث جو آپ سر عظم کی بیوی ہیں ان کے خطہ ہونے کے بعد یہ واقعات ہونے کے بعد یہ رڑکی آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس سے شادی کی خیر وہ ایک لمبا واقع ہے تو کہنے کا مقصد یہ قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد اس قبیلے کا جو سرداد تھا حاصل ورہ اس نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو زکاة دیا کرے گی جب زکاة کا وقت ہو تو آپ ہمارے پاس آدمی بھیجیں تاکہ وہ ہم سے زکاة وصول کر لیا کریں ہم سے زکاة جاروں رہے ہیں مویشی ہیں کوئی بیٹ بکریاں کوئی اس طرح کی چیر ہیں اونٹ وغیرہ تاکہ ہمارے جو اس طرح کی چیریں ہیں ان کی زکاة ہم سے وصول کر لیا کریں تو جب زکاة کا ٹائم آیا وقت ہوا تو آپ نے اس آدمی کو جس کے رام کیا تھا ولید ابن عقبہ اس کو بھیجا کہ جاؤں ان سے جا کر زکاة لگا تفسیروں میں آتا ہے کہ اس کے ولید ابن عقبہ کے قبیلے کی اس قبیلے کے ساتھ کوئی دشمنی تھی صاحب کا مخالفت تھی جس طرح کے معلقات ہوتا ہے تو آپ کی حکم پر یہ چلا تو گیا لیکن وہاں پر پہنچنے کے بجائے رسے سے ہی واپس لوٹ آیا وہاں پر جانے کے بجائے رسے سے لوٹ آیا اور آ کر بتایا کہ اس قوم نے تو زکاة دین سے ارکار کر دیا بلکہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی خیر اب آپ کو جب یہ اطلاع ملی تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد زکاة دینے سے انکار کرتا ہے اور اللہ کریبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ معمولیشی بات نہیں تھی بہت بڑی بات تھی تو آپ نے صحابہ سے مشرع کیا یہ اتنا بڑا معاملہ کیسے ہوا تو آپ نے ان پر فوج کشی کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کے لشکر بھیجتے ہیں تاکہ ان کو تعدیب کی جائے ان کو عدب سکھایا جائے ان کو اس چیز کی سزا دی جائے کہ انہوں نے کیا کیا روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں سوچ رہے تھے مشرع کر رہے تھے اُدھر سے کیا ہوا ہار سے منظرار جو ہے اس قبیلے کے سردار ہوا آپ کے پاس آگئے آپ کے پاس آگئے تو آپ کے پاس جب آئے تو آپ نے ان کو کہا کہ تم نے زکاة دینے سے انکار کیا ہے اور میرے آدمیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تو آگئے کہنا کر کہ کون سے آدمیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی کیا ہوا ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں آیا تو پتا چلا کہ وہ بات جو کہی گئی تھی وہ جھوٹ تھا جھوٹ تھا اب یہ واقعہ جو ہے حدیث کے سند کے اعتبار سے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن ہم نے اس کی ذکر کیا ہے کہ تقریباً اکثر و بیستر تفسیر کی کتابوں میں آپ کو ہی ملے گا اب یہ واقعہ ثابت ہے یا نہیں ہے اگر ہے تب بھی تب بھی اس آیت کے نازل ہونے کا سبب اس کو کہا جا سکتا ہے لیکن قرآن کریم کا ایک بہت بڑا رہون آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جس کو سمجھیے وہ کیا ہے کہ بہت سی آیات بہت سی قرآن کریم کی آیات ان کے نازل ہونے کا کوئی سبب ہوتا ہے کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی اس کے نازل ہونے کا یہ سبب ہے لیکن اس آیت کا تعلق صرف اس واقعے کے ساتھ خاصل ہوتا ٹھیک ہے کسی واقعے کے بلے سے کسی چیز کے بلے سے آیت نازل ہوئی ہوگی لیکن صرف یہ نہیں کہ اسی واقعے کے ساتھ ہے وہ آیت بلکہ اس آیت کا حکم قیامت تک کیلئے جانس آ رہی ہے کس لیے کیونکہ اللہ کا قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے کسی ایک واقعے کے لیے نہیں ہے اس لیے اگر ثابت ہو بھی جائیں کہ قرآن کی کوئی آیت کسی خاص واقعے پر ناظر ہوئی اس کی وجہ سے ناظر ہوئی تو اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف اسی کے ساتھ اٹیج ہے اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے بلکہ اس کا حکم قیامت تک کیلئے جانی اور ساری ہے تو یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے اگر یہ واقعہ ثابت نہ بھی ہو تب بھی اس کا حکم جو ہے اس میں کیا دیا گیا ہے ہم کو اللہ نے ایک عدد سکھایا ہے ایک تعلیم بھی ہے اپنے معاشرے کے اصلاح کے لیے اور وہ کیا ہے کہ غلط افواہوں پر کار نہ دھرو غلط افواہوں پر کار نہ دھرو اور خصوصاً اگر کوئی ایسا آدمی جو ناقابل اعتبار ہو جس کا پتہ نہ ہو کہ کون ہے ایک بات یا پتہ ہے یا پتہ ہے کہ جھوٹا ہے ایک آدمی کے بارے میں پتہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بات اس پر اعتماد نہ کرو پہلا کہا تھا پتہ نہیں کہ کون آدمی ہے سچ بولتا ہے جھوٹ بات بولتا ہے کچھ انداز نہیں اس کا تب بھی اس کی بات نہ مانو دوسرے کا پتہ نہیں کہ پتہ ہے لیکن پتہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بات نہیں مانو تو یہ حقا سا لیکن کون فی بات نہیں مانو کہ ہر بات ہر بات کے اندر آپ جاتے ہیں کسی کے گھر میں بیل دیتے ہیں دروازہ میں آتے ہیں اندر سے ان کا خادم آتا ہے اور آتے کہتا ہے کہ آپ اندر تشریف لیائیے اب آپ دیکھتے ہیں میرے یہ خادم پتہ نہیں کوئی ہندو ہے کرسٹن ہے پتہ نہیں کون ہے مجھے اندر لے جانے کی اجازت دے رہا ہے پتہ نہیں گھر والوں اجازت دی یا نہیں دی کہ آپ کو ان چیزوں کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کیا خیال ہے نہیں ضرورت اصل یہ ہے کہ آپ نے گھر کا دروازہ بچایا بیل دی گھر سے کوئی آدمی آیا آپ کو کہتا ہے اندر تشریف لیائیے اصل یہ ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے لیکن یہاں پر رہا تھا ہے جن باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے تحقیق کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے بینہ بائن اہم بات کہ جہاں پر کوئی اہم قسم کا معاملہ ہو جس طرح کہ اگر آپ کو یہ واقعہ سنائے ہیں اب یہ واقعہ اس کو آپ کے سامنے رکھئے اور اس واقعہ کو سنانے کے لیے مقصد صرف یہی ہے کہ تاکہ اس واقعہ کی روشنی میں ہم کو اس آیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس آیت کو سمجھنا ہمارے بہت آسان ہو جائے گا کہ جب یہ واقعہ ہمارے سامنے ہوگا اب یہ واقعہ کتنا اگر فرد کریے فرد کریے اللہ کے دمیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ آپ نے اس آدمی کی بات سنی کہ انہوں نے زکاة دیر سے انکار کر دیا مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا آپ اس کی اسی بات پر رییکشن کرتے ہوئے لشکر بھیج دیتے فوج بھیج دیتے اور وہ فوج اس قوم کے اوپر اس قبیلے کے اوپر حملہ کر دیتی ان کا نقصام کر دیتی اور اس کے بعد پتہ چلتا کہ یہ ساتھ جھوٹا پھر کس قدر پریشانی ہوتی کس قدر نرامت ہوتی تو اس لیے کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی اہم بات کہ جس میں خصوصی طور پر کسی کا نقصان ہوتا ہو اس کی عزت کا نقصان ہو اس کے مال کا نقصان ہو اس کی جان کا نقصان ہو کسی لحاظ سے بھی نقصان ہو تو لازمی کیا ہے کہ پہلے پر چلا گئے اور یہاں پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان صفت لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہ میری بات نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة الناس قرآن کریم کے سب سے آخری سورت ہے اس پر اللہ نے ہمیں کسی چیز کی تعلیم دی ہے کہہ دیجئے کہ میں پناہ رہتا ہوں لوگوں کی رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی کسی سے پناہ رہتا ہوں من شرق الوسواس الخناص الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس اس خناص کے شیطان کے وسوسوں سے جو دور کے سینوں میں وسوسیں ڈالتا ہے وہ خناص کون ہے کہاں سے ہے مِنَ الْجِنَّتِي وَالْنَّاس وہ جنوں سے بھی ہے عبریس کی نسل بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے تو بار انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کا کردار عبا کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لڑانا بڑھانا افوائیں پھیلانا غلط باتوں کو پھیلا کر دلگا فساد پھیلا کرنا اور یہ سب کا زمانوں سے لکر چلا رہا ہے حتیٰ کہ صحابہ اکرام کے دور میں آپ صرف ان کے بعد اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے دلگا فساد سے فتنوں سے بچنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کے شرطیں اپنے آپ کو بچانے کی کہ خاص طور پر جو ناقابل اعتمار آدمی ہو وہاں ایک آدمی باعتماد آدمی ہے موصوق آدمی ہے سچا آدمی ہے اس کی سجائی صداقت ہمارے سامنے باضح ہے اور اس کو دیکھا ہوں ہم نے جانتے ہیں اچھی طرح وہ کوئی بات بتاتا ہے تو اس کا معنی کے بات صحیح ہے لیکن ایسا آدمی جس کا پتہ نہیں کون ہے یا پتہ ہے کہ جھوٹا آدمی ہے اس کی بات پر کان پینا اس کی باتوں پر کان دھر کر ایکشن کر لینا یہ بہت بڑے بڑی بڑی ہے اور اسی آیت پر اسی آیت کو سامنے لکھتے ہوئے علماء نے بہت سے اور بھی چیزیں اس آیت کا حرم اور چیزوں پر لائے ہیں جس میں ایک تو عدالتوں کے اندر عدالتوں کے اندر جھوٹے دعوے ہو جاتے ہیں کوئی کسی کے اوپر جھوٹا دعویٰ دائر کر دیتا ہے اب کیا ہے کہ جسی نے جھوٹا دعویٰ دائر کر دیا کہ فلان نے فلان نے میرے اتنا مال جو ہے وہ شین لیا اب بھی فور اس کو پکڑو جیر میں ڈال دو ایسے ہوتا ہے اللہ کے ربیات سلام آسماتے ہیں اگر لوگوں کو صرف ان کے دعویٰ کرنے پر ہی جو دعویٰ کرتا ہے اسی پر ہم پکڑنا شروع کر دے تو کسی کی جان پر دعویٰ کر دے گا کہ اس نے میرا فلان کو خطر کر دیا ہے کوئی کسی مال لیکن کیا ہے کہ دعویٰ کرنے والا جہاں اس کو دلیل پیش کرنا ہو گی تب جا کر اس کی بات سنی جائے گی تب جا کر اس کی بات مانی جائے گی تو اسی یہ یہاں پر لبانے عدالتوں کے اندر بھی حتیٰ کہ صرف دعویٰ کرنے والے نہیں بلکہ ساتھ جو گواہ پیش کی جاتے ہیں گواہوں کے حوالے سے بھی گواہوں کا صحیح ہونا سچا ہونا اس کی شرط قرار دی ہے جھوٹے قسم کے گواہ ہیں پتہ نہیں کہاں سے لائے ہیں ایسے گواہوں کی گواہی قبول نہیں جاتی ہے حدیثوں کے قبول ہونے کے اعتبار سے حدیثوں کے قبول ہونے کے اعتبار سے آپ باقا سنتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہیں آپ باقا پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہیں بے اللہ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی حدیث اور وہ ضعیف ہو جائے ضعیف ہونے کا معنی کمزور ناقابل اعتبار کیسے ہو سکتے ہیں یہ کب ہوگا جب حدیث کی سنت کے اندر کوئی ایسا راوی آ جائے جو ناقابل اعتبار ہے اس کا پتہ نہیں کہ کہاں تک وہ سچ بولتا ہے یا بھی بولتا ہے پتہ نہیں کون ہے حدیث کا ایک علم بہت بڑا گیر آئلم ہے سمندر ہے بہت بڑا اس کے حدیث کا جو فن ہے حدیث کا جو علم ہے اس میں ایک اس کا شعبہ ہے علم رجال کا علم رجال کا معنی کہ وہ فن یا وہ شعبہ کہ جس میں حدیث کے جو روایت کرنے بارے لوگ ہیں حدیث کو بیان کرنے بارے جو لوگ ہیں ان کے حالات زندگی ان کے حالات کو بیان کرنا انہی میں سے آپ دیکھیں گے کہ بعد مجہور کا لفظ کو آپ جانتے ہیں کیا معنی کیوں مجہور کا مجہور کے معنی ایسا شخص جس کا پتہ نہیں ہوکہ کیا ہے کہاں سے آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو بعض اوقات حدیث کے سندگ کے اندر بھی یہ راوی مجہور ہے اس لئے یہ حدیث ضائف ہے کیا معنی کہ اس کا پتہ نہیں کہ کون ہے سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے اس کا معنی کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس کی ضائف ہے وہاں نے کہاں سے لیا اس چیز سے یہاں سے لیا اس آیت کہ جب تک ہمیں راوی کے بارے میں یقین نہ ہو کہ راوی سچا ہے قابل اعتبار ہے معروف ہے معلوم شدہ آدمی ہے اس وقت تب ہو اس کے حدیث نہیں لیں گے تو کہ بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر اس بات کی تعلیم دیتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی ناقابل اعتبار آدمی جھوٹا آدمی ایسا آدمی جس کے پہچار نہ ہو کہ کون ہے بنابعین اہم خبر لے کر آتا ہے فَتَبَيَّنُوا تو اس کی خبر کی جھانبین کرلو تحقیق کرلو پتہ چلا لو کہ کہاں تک صحیح ہے یہ غلط ہے کس لیے اَن تُسِیبُوا قَوْمٌ بِجَهَارًا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات مان کر اس کی بات پر عمل کر کے اس پر ریاکشن کرتے ہوئی کسی قوم کو لقصان پہنچا دو تقریف پہنچا دو فَتُسْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اور پھر اکنے کی یہوں پر تم کو شرمندگی ہو اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے درام ہیں اکثر ہمارے گھروں کی ہمارے معاشروں کی ہمارے خاندانوں کے لڑائی جھڑے دنگے فساد اس کے بنیادی ہوتی ہیں کہ کسی بے ایمان نے کسی اس طرح کے فاصل نے جھوٹ چھوڑا اور اس کے جھوٹ پر چل کر ایکشن ہوا اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں اس لیے اس چیز کو ہمیں اپنا نہ ہوگا قرآن کے اس تاریم پر چلیں اور دیکھئے کس طرح سے اصلاح ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے آگے ہم پڑھیں گے مزید بھی کہ دوسروں کے بارے بارے میں اگر آپ کو کوئی بات بتائی بھی جاتی ہے تب بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ ایسے ہی بلا بزا بجھمانی کا شکار ہو جائیں اگرچہ بات بتائی بھی جائیں تب بھی بجھمانی کا شکار ہو جانا اچھی بات نہیں ہے صحیح نہیں ہے لیکن اگر فرد کرو کہ آپ کو کوئی آپ کے دل میں کھٹ کر پیدا ہو بھی کیا کہ واقعی ایسی بات ہو گی تب بھی حکم کیا ہے کہ کوئی اکشن کرنے سے پہلے پتہ چلا لو تھلچانگیر کر لو کے معاملہ کیا ہے اس کے بات ماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثیرِ مِنَا اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہсли جان لو اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہ scary لو یُطِيعُكُمْ فِي كَثیرِ مِنَا اگر وہ تمہاری بہت سی باتیں مان لے تمہارا کہا مان لے بہت سی باتوں میں تو کیا ہو تو ضرور تم مشکل میں پڑ جاؤ کہ ہاں پر اسی واقعے کے حوالے سے بھی اور مزید بھی ہم کو تعلیم دی جاری ہو گیا ہے سب سے پہلے تو صحابہ اکرام کو تعلیم دی گئی کہ جب تک اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں تو حق کیا ہے کہ کسی بھی بات پر کوئی عمل کرنے سے پہلے ایکشن کرنے سے پہلے اللہ کے نبیہ السلام کی طرف آؤ آپ سے پوچھو آپ سے مشورہ کرو کوئی بھی معاملہ ہے سب سے پہلے آپ کی بات سنو کہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے کوئی مشورہ دے دیا آپ کے مشورے کے خلاف کوئی مشورہ نہ دو اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ایک حکم دیا ہے وہ حکم کیا تھا پشاوی حکم فی الامر کہ اے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اپنے ساتھوں سے معاملات میں مشورہ کیا کرو لیکن مشورہ کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے اب آپ دس آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں تو کیا دس آدمیوں کا مشورہ ایک ہی ہوگا یقین طور پر مختلف ہوگی کچھ مشورہ دے گا کچھ دوسرے کا اور مشورہ ہوگا اب آپ کس کا لے کس کا چھوڑے یہاں پر ایک مشکل منحہ ہوتا ہے جس کا چھوڑا ناراض ہوگا یہاں پر کہہ ہے اللہ نے ہم کو اگرچہ تعلیم نگر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالے سے لیکن یہ عام حکم ہے کہ مشورہ لینے کے بعد دیکھو کہ اصلاح قسمیں ہیں بہتری قسمیں ہیں آپ وہ مشورہ قبول کرو اور ساتھ ہی تعلیم دی گئی صحابہ اکرام کو تعلیم سب سے پہلے مر لیئے کہ اللہ کے نبی تم سے مشورہ کریں گے اور کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک کی بات مال لیں ہاں دیکھیں گے جس کا مشورہ اچھا ہوگا قبول کر لیں گے جس کا مشورہ صحیح نہیں ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا اب جس کا نہیں ہوگا وہ کیا ہے دل میں آئے گا کہ میرا مشورہ قبول نہیں کیا گیا اللہ تعالیم دیتے ہیں اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں جو تم چاہتے ہو تمہاری ہر ایک کی بات پر چلنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا لَعَلِمْ تُمْ تُمْ مشکلات میں پڑھ جاؤ کیا مانیت اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا جو چائز ہے آپ جو اختیار کریں گے اس سے بہتر کوئی اختیار نہیں ہے اس کا معنی ہے کہ آپ کو مشورہ دو لیکن اپنا مشورہ آپ پر ٹھونس ہو نہیں اپنا مشورہ آپ کے پر ٹھونس ہو نہیں بلکہ آپ نے جو حکم دے دیا اس کے مطابق چلو تو یہاں پر اسی بات کی تعلیم صحابہ کو دی جارہی ہے لیکن یہاں پر ہمارے لئے بھی کیا ہے ہمارے لئے بھی اگرچہ یہ ایک سلاسہ اپنی ذات سے نہیں ہے لیکن آپ کا چھوڑا ہوا علم آپ کی سنت آپ کی حدیث وہ ہمارے درمان موجود ہے ہمارے درمان موجود ہے ہمیں اپنی من مانی کرنے کے بجائے کیا حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کھولیں آپ کے سنت پر چلیں کس لیے اپنی من مانی کریں گے اپنی آراب پر چلیں گے اپنی خواہشات پر چلیں گے اللہ ماتے ہے کہ تم دروری مشکلات میں پڑھ جاؤ گے لیکن سنت پر چلو گے اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لگے اس میں تمہاری خیر و بہتری بلائی ہے ماتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے پسندیدہ بنا دیا ہے تمہارے دلوں کے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا وَزَيَّنَهُ فِي قُرُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں کی اس کو زیرت بنا دیا تمہارے دلوں کے ایمان کو زیرت بنا دیا ایمان کو تمہارے دلوں کے زیرت بنا دیا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَلْعِسِيَانِ اور تمہارے لئے کفر کو گناہ کو اور نافرمانی کو جو ہے ناپسندیدہ بنا دیا مکرو بنا دیا یہی وہ لوگ ہیں جو حدیت یافتہ ہیں حدیت پانے والے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کا مقام رہے دیتے ہیں کہ اللہ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں اور یہ آیتیں پڑھتے ہوئے ہمیں صحابہ کی عدمت کا اندازہ ہونے چاہیں اور ان بدبختوں کی بدبختی کا اور ساشوں کا اندازہ ہونے چاہیے جو ان صحابہ کے اوپر کوئی تان بازی کرتے ہیں اللہ نے قرآن کریم پر ساتھویں آسمان سے اوپر سے صحابہ کتز کیا بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا بلیکن اللہ حبب علیکم ایمان کیا صحابہ مجھے نبی کے ساتھیو اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا کیا معنی کہ تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر اگر کس چیز سے محبت ہے تو کیا ہے ایمان ہے ایمان سے محبت ہونے کا معنی ہر نیکی کا کام ہر اچھائی کا کام ہر وہ چیز جس میں اللہ اس کے رسول کی اس کی رغاہ ہو اللہ کے رغاہ ہو اس چیز کو تمہارے لئے یہ جو ہے محبوب بنا دیا پسندیدہ بنا دیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ صرف پسندیدہ نہیں بنایا بلکہ تمہارے دلوں کے زیند بنا دیا تمہارے دل میں اس کو جمع دیا کہ ایمان سے ہٹ کر اور چیز کی طرف جانا اللہ اس کے سور کے حکم کو چھوڑ کر اپنی باتیں کرنا یہ تمہارے عدر ہے ہی نہیں ہونا چاہیے نہیں اور اس کے ساتھ کیا ہے وَقَرْ رَحَ اِرَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفَسُوْقَ وَلْعَسِيَانِ اور تمہارے لئے کفر کو گناہ کو نا فرمانے کو نا پسندیدہ کر دیا کیا معنی کہ کفر کا کام کرنا کفر کی بات کرنا کفر کی طرح جانا کافروں سے کوئی محبت کوئی اس طرح کے تعلقات رکھنا یہ نمکن ہے کہ صحابی ہو مسلمان ہو اور اس کے اندر یہ چھیل ہو گناہ نہ ہونا ایسی چیز نہیں نا فرمانی کی اس طرح کی چیز ہونا یہ اللہ ماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو یہ توفیق دے دی ہے کہ ایمان سے محبت ہے ایمان تمہارے دلوں میں جم گیا ہے اس کے مقابلے میں کفر نا فرمانی گناہ ان چیزوں سے تم کو نفرت ہو گئی ہے اُلَائِكَهُمُ الرَّاشِدُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو حدیت یافتہ ہیں حدیت پانے والے ہیں اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تم اللہ تعالی ہمارا چلا تھا اللہ تعالی کا فرمان وَلَاقِنَ اللَّهِ عَبَقَعِهُمُ الرَّاسِدِونَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِهُمٌ سحبا اکرام کے بارے میں اللہ کا فرمان اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا تمہارے دلوں کی زیندہ بنا دیا اس کے مقابلے میں تمہارے لئے قفر کو بناء اور نا فرمانی کو نا پسندیدہ اور مکرو بنا دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حدیتی آفتہ ہیں یعنی ان صحابہ کے حدیتی آفتہ ہونے کا ان کو سرٹفیکٹ بھی دے دیا پہلے تو یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایمان سے محبت ہے ایمان ان کے دلوں میں جمع ہوا ہے اور کفر نافرمانی بہت ان سے دور ہے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اثر یہی ہے جو حدیتی آفتہ لوگ ہیں اور آگے کیا فرمایا فضلم من اللہ ونعمہ اللہ کا یہ اللہ کا یہ نام جو ہے کہ کسی کو ایمان کی نع Commun جانا اور ایمان سے محبت پیدا ہو جانا اور دل میں ایمان کا جو ہے وہ جم جانا مزین ہو جانا اور اس کے مقابلے میں کفر بیمانی گناہ اسر کے چینوں سے نفرت ہو جانا یہ سارا کیا ہے مہد اللہ کا فضل ہے فضلم من اللہ ونعمہ اللہ کا فضل اور اس کا نام ہے واللہ علیہ الحکیم اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور حکمتوارا ہے کیا مانی اللہ جس کو اینام دیتا ہے جس کو توفیق دیتا ہے اس ایمان کی اسی کو دیتا ہے کہ جس کو سمجھتا ہے جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس اینام کو پانے کے قابل ہے اور جس کو اس سے محروم رکھتا ہے یہ ایمان کی نمت اللہ تعالیٰ جس کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اسی کو نہیں دیتا جس کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایمان کی نمت بلے اوہی بھائیو بہت اہم آیت ہے بہت عظیم آیت ہے اور بلکہ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے اور غور سے سنئے ذرا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو اپنا ایمان پرکھنے کا ایمان کو چک کرنے کا اللہ نے ہم کو میعار دیا ہے پیمانہ دیا ہے سکیل دیا ہے جس سکیل کے ساتھ اپنے ایمان کا ہم ایمان کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں کیا معنی اگر آپ کو نیکی سے محبت ہے اللہ کے ساتھ اللہ رب العرب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت ہے اور نیکی تقوی آپ کے دل میں جمع ہوا ہے نیکی کا کام کرنے کو رغبت ہے اس میں دل جنتا ہے اور اس نیکی کا کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے فرض کرئیے مثال دیتا ہوں نماز کی آزان ہوئی اب یہ نہیں کہ صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے نہیں اللہ نے مجھے بولایا ہے اللہ کا حکم ہے نماز کے لیے اٹھنا بلکہ نماز کو ایک رغبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ مسجد میں آنا نماز پڑھتے ہوئے ایک لذت محسوس ہونا کہ میں اپنے جب سے مناجات کر رہا ہوں اور نماز پڑھنے کے پاس خوشی محسوس ہونا اس بات کی دریر ہے کہ ایمان ہے مومن ہونے کی دریر ہے نماز گیٹ ہوگی نماز چھوڑ گئی کسی وجہ سے کسی وجہ سے سوئے رہ گیا نماز قضا ہوگی اس نماز کے چھوڑ جانے پر دل کے اندر افسوس حسرت یہ کیسے ہوا ایسے نہیں ہونے چاہیے تھا کس بات کی دریر ہے ایمان کی دریر ہے ایمان کی دریر ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ان کی اصل کی نماز قضا ہوگئی ایک دن ان کی اصل کی نماز کسی وجہ سے سوئے رہ گئے کل معاملہ ہوا قضا ہوگئی تو کسی نے ان سے افسوس کیا کسی نے ان سے افسوس کیا کہ آپ کی اصل کی نماز قضا ہوگئی تو امام احمد بیٹھ کے رونے لگ گئے امام احمد رونے لگ گئے اور انہیں کس بات پر کس بات پر روتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے رونا اس بات میں آتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہوا تھا میرا بیٹا فوت ہوا تھا تو پورے بغداد کے لوگ مجھے افسوس کرنے آئے تھے آج یہ اثر کی نماز یہ فوت ہو گئی ہے تو سوائے ایک آدمی نے مجھے اور کسی نے مجھ سے افسوس نہیں کیا اس بات پر رونا آ رہا ہے لیکن یہ امام احمد کا دور تھا کہ جب خود بھی امام احمد رحمت اللہ علیہ کو خود بھی افسوس تھا اور کوئی ان سے افسوس کرنے والا بھی تھا لیکن آج کیا ہے ایک نہیں کئی نمازیں بھی چھوٹ جائے کئی نمازیں بھی جاتی رہیں نہ ہمیں خود کچھ احساس ہوتا ہے یہ عورت کچھ کو کیا احساس ہونا کسی عورتوں ہم سے کیا افسوس کرنا ہمیں خود بھی احساس ہی ہوتا کہ ہم سے کیا ہوا ہے کتنا بڑا گناہ کر لی ہے ہم نے تو ہم بات کر رہے تھے اللہ نے ہم کو یہ آیت کیا ہے اللہ نے ہم کو آیت دی ہے اپنے ایمان کا سکیل اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے آپ اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایمان کے کون سے درجے پر ہو اس آیت کو پڑھئے اگر آپ کو نیکی سے محبت ہے نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے نیکی پر دل جمتا ہے اس طرح کی محفروں میں آنے کو دل چاہتا ہے چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین سیکھیں اس پر چلیں لوگوں کو اس پر چلائیں رغبت ہے اس چیز کی اور اس کام کے چھوٹ جانے پر کسی اس کام میں لیٹ ہو جانے پر آپ کے دل میں افسوس ہوتا ہے تو کس بات کی دلیر ہے ایمان کی مسلمان مومن ہونے کی دلیر ہے اس کے مقابلے میں آپ کو کفر سے گناہ سے نفرت ہے ہر قسم کی گناہ سے نفرت ہے کسی گناہ کے کرنے کو دل نہیں چاہتا گناہ کا کام ہوتا دیکھ کر دل تنگ پڑتا ہے میوزک کے آواز کان میں آتی ہے کان میں پڑھنے کے ساتھ ہی دل تنگ پڑ جاتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کوئی بےہودہ منظر سامنے آتا ہے کوئی گندہ منظر سامنے آتا ہے کوئی ایسی عورت بے پرد عورت اور یعنی اس طرح کی عورت نظر آتی ہے سامنے تو دیکھ کر اس کو آدمی کا دل تنگ پڑتا ہے تو اس بات کی دلیر ہے کہ ایمان ہے ایمان کی دلیر ہے اور اگر اس کے مقابلے میں نیکی کو دن نہیں چاہتا اور اگر نیٹی کرتے بھی ہیں تو بڑے مجبور ہوگا بڑے مشکل کے ساتھ اور گرائی کے طرح دل بھاگتا ہے ہاں باگ کے پہنچتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ گرائی کا موقع ملے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیے تو کہنے کا مقصد یہ آیت آپ کے سامنے اپنے ایمان کو چیک کرنے کا سکیر ہے پیمانہ ہے کہ جس سے آپ اپنے ایمان کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایمان کے کونسے درجے پر ہوں اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا اس ایمان کو تمہارے دلوں کے زیرہ بنا دیا اور تمہارے لئے کفر کو ناپسندیدہ بنا دیا کفر سے تم کو نفرت دلا دی والفسوق اور گناہ سے والعسیان اور ہر طرح کے اللہ کے نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی ہوگی گناہ ہو گیا اب کیا ہے اب چین نہیں ہے بیتابی ہے کہ یہ گناہ کیسے ہو گیا مجھ سے میں نے اللہ کی نافرمانی کیوں کر لی اور اس گناہ کو اپنے سر پر ایسے سوار کر لیا کہ یہ اب شاید میری ابھی ہلاکت ہوئی ہو ابھی میری ہلاکت ہوتی ہو حیات عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے دور میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کے دور میں ہوتے ہیں کہ ہم بعد ایسے گناہ تھے کہ اس کو اپنے اوپر سر پر پہاڑ کی طرح سمجھتے تھے گناہ ہو جاتا گناہ سردد ہو جاتا ایسے سمجھتے جس طرح سر پر پہاڑ گر پڑا ہو اور اپنے دور کے لوگوں کو جواب میں آنے والے لوگ تمہارے نزدیک وہ گناہ ہے ایسے جیسے کہ ناک پر مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا ہو تو اس لیے بھائیوں یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے ایمان کیسے محسوس ہوتا ہے اور ایمان کب ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایمان کے ساتھ نیکی کے ساتھ آپ کے دل جمعے نیکی کرنے کے دل چاہے اس پر خوشی محسوس ہو برائی سے نفرت ہو تو ایمان ہے اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہے کہ برائی کے طرف دل چاہتا ہے نیکی سے دل بھاگتا ہے اور بھاگنے کا کیا انداز ہے یقین کریں آج ہمارے لوگوں کی کس قدر بدبختی کی انتہا ہے اس طرح کی محسوسیں اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کی بغیر کسی خرچ کے بغیر کسی محنت کے مہیا ہوتی ہے لیکن آنے کے لئے تیار نہیں آنے کے لئے تیار تو کیا مجھے یاد ہے بار ایسے جگہ پر کہ جب اس طرح کا یعنی کہ کوئی چھوٹا پرام ہوتا ہے معمولی اس طرح کی دبعات تبریہ کی پرام رکھتے تو جو ساتھی وہاں پر لوگوں کو جمع کرنے والا ہوتا بتاتا کہ ہم لوگوں روم سے نکالنے جاتے ہیں تو لوگ روم کے اپنے باتھون کے در گز جاتے ہیں روم سے نکل کر باہر نکل جاتے ہیں کس لیے کہ کہیں دس منٹ ایسے جگہ پر نہ جا کر بیٹھنا پڑ جائے جہاں پر اللہ کا قرآن سننا جسی کے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر شیطان دل دماغ پر چھایا ہوا ہے سوار ہے اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اپنے دل لما کی اصلاح کے غرورت ہے تو بات کر رہے تھے ان آیتوں کے اندر اللہ نے ہم کو اس بات کی تعلیم دیئے کہ ایمان کا ہوتا ہے اور ساتھ سے ہمیں یہ بھی پتہ چڑھا کہ صحابہ اکرام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اور آج کے جو اسباق ہے سب سے بڑا سبق تو ایک ہم نے جو سیکھا کہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے افواہوں سے بچنا افواہوں پر کارنا دھرنا ایسی غلط باتوں پر کارنا دھرنا اور ان پر یکشہ نہ کرنا جب تک اس کی جھان بھی نہ ہو جائے اور دوسرا سبب کہ اللہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تابع ہو کر رہنا اپنی منمانیوں کو اپنی مردیوں کو اپنی خواہشات کو ان کے تابع کرنا اپنی منمانی کو ان کے مقابل نہ چلانا اور ایمان اور کفر کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت ہمارے سامنے آئی اور اللہ نے آخر میں یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ انعام کس کو ملتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ اس کے لائق ہے اور جس کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے اس کو یہ نبت نہیں دیتا بارک اللہ حافظ اللہ خیر